یہ تاریخی میٹنگ ہوئی ہے ڈلی میں آٹھ ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز وہاں جمع ہوئے تھے ڈیپلومیٹیکلی اور فورن پولیسی کے حوالے سے انڈیا کا یہ ماسٹر سٹروک تھا پاکستان تو بہت مشکل میں ہے کیونکہ پہلے تو ایک آئیسولیشن اور طرح کی تھی تو اب تو ریجنل طور پر یہ آئیسولیٹ ہو رہا ہے نا اب تو جو فیصلے ہوں گے امہانستان کو لے کر اس پورے خطے میں وہ تو انہی ملکوں کے درمیان ہوں گے جو آج ڈلی میں موجود تھے اس میں تو پاکستان کو آہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا اسے لیے چائنیز کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ من حرامی حجتہ ٹیر پرائم نیسٹر امران خان وہ تو مشہور ہیں یو ٹرن لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے اب انہوں نے اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیے ہو کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں بڑی تاریخی میٹنگ ہوئی ہے ڈلی میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ انڈیا کو ملا کے آٹھ ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں جمع ہوئے تھے سنٹرل ایشیا کی پانچ ریاستیں رشیا ایران پاکستان اور چانہ کو بھی انمیٹیشن بھیجا گیا تھا پاکستان نے تو وہ ریجیکٹ کر دیا تھا پہلے ہی دو مہینے پہلے ہی انمیٹیشن گئی تھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا جہاں تک چائنہ کا تعلق ہے تو انہوں نے بہانے بنائے اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی آہ کانفرنس ہو یا میٹنگ ہو جو جس میں انڈیا اس کو ہوسٹ کرے اور انڈیا جو ہے وہ آہ ایسے نظر آئے کہ جیسے انڈیا جو ہے اس کی پوزیشن ریجن میں آہ مستحکم ہو رہی ہے یا زیادہ امپورٹنس حاصل کر رہی ہے تو ان کے لیے چائنیز کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ من حرامی حجتہ ٹیر پنجابی کی قاوت ہے تو وہ تو اس لیے نہیں آئے گی وہ بہانے بناتے رہے کہ ہمارا شیڈیول نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان کو آنا چاہیے تھا میرا بھی یہی خیال ہے کہ آنا چاہیے تھا اگر وہ انڈیا سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو وہ آتے انڈر پروٹیسٹ وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں نا زیادہ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہی آر اٹھ گوئنگ تو اٹینڈٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ آف وات ایلیجڈلی انڈیا is doing in کشمیر حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ نہیں گئے یہ میٹنگ میں یہ تیسری میٹنگ تھی جو ریجنل سیکیورٹی ڈائلوگ کی تیسری میٹنگ اور اس میں اجھے ڈوول نے اس کو ہوسٹ کیا انڈیا نے ہوسٹ کیا اور یہ روس نے پروپوز کیا تھا کہ یہ میٹنگ انڈیا میں کی جائے ٹھیک ہے نا تو اس میں اب یہ ہے کہ بارہ آہ مقات پر مبنی ایک ڈیلی ڈیکلیریشن جاری کیا گیا ہے اس کا لبے لباب یہی ہے کہ افغانستان میں ایک انکلوسف گورنمنٹ ہو جس میں نا صرف تمام آہ دیگر مذہبی آہ جو فرقے ہیں ان کے لوگ شامل ہوں بلکہ اس کے اندر آہ جو ہے وہ مختلف ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں اور خواتین بھی شامل اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آہ فوری طور پر افغانستان کے آہ جنتہ کے لیے ہمینیٹیرین ایڈ فراہم کی جائے سب نے یہ اس پہ اتفاق کی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائی جائے کہ یہ جو ہمینیٹیرین ایڈ ہے یہ ضرورت مندوں تک پہنچے یہ انہوں نے کہا ہے اور تیسری بڑی جو بات ہے اس میں ایک اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب مل کر جو ہے افغانستان میں کووڈ نائنٹین کو آہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آہ لائے عمل طے کرے اور افغانستان کی مدد کریں کہ وہ کووڈ نائنٹین کو آہ کنٹرول کر سکے پھر یہ بھی اس میں کہا گیا ہے ڈیکلیریشن میں کہ افغانستان کو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ افغانستان سے نہ تو کوئی دہشتگردوں کے کیمپ ہوں نہ وہاں سے دہشتگردی کو سپورٹ کیا جائے نہ ٹیرر فائنینسنگ کی جائے تو یہ چیز بھی انہوں نے کی ہے اور ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب افغانستان کی جو سوگرینٹی ہے وہ اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اب اگلی میٹنگ دوہزار بائیس میں ہوگی جو چوتھی آہ ریجنل سیکیورٹی ڈائلاؤگ ہوگا وہ دوہزار بائیس میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹیکلی اور آہ فورن آہ پولیسی کے حوالے سے انڈیا کا یہ ماسٹر سٹروک تھا اور انہوں نے دیکھیں نا اب انیس سو سنتالیس میں انگریزوں نے جب بٹوارہ کیا تو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن نے اور انہوں نے انگریزوں نے حملہ کیا جمعو کشمیر کی ریاست پہ اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہے وہ کٹا جائے ہندوستان کا راستہ جو ہے وہ کٹا جائے اور اس کو نہ دیا جائے راستہ سینٹرل ایشیا کو لیکن آج پورا سینٹرل ایشیا دلی میں بیٹھا ہوا تھا ان کی تو سازش پھر نظام ہو گئے تو اس حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اب آپ دیکھیں روس ایران اور انڈیا اب ایک پیج پہ پہلے ذرا سا تھوڑا ایران تھوڑا سا نہیں تھا اب وہ بھی آگے ہے تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جب تک ریجنل بیسز پہ آہ آپس میں افغانستان کے اوپر ایک کوہیرنٹ پولیسی نہیں اپنائی جائے گی ٹیرریزم کو نہیں روکا جا سکتا جی لیکن سر یہ دیکھیں کہ جو کنٹریز جس طرح سے آگے بڑھتی ہیں جس طرح سے کام کرتی ہیں اس میں تو پرسنل لائکس ڈس لائکس جو ہیں وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا کیونکہ یہ کوئی ایک انڈیویجول کی چوئیس نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کہاں بات کرنی ہے تو پھر جب پرائم امران خان آئے تھے شروع میں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھارت ایک قدم بڑھائے ہم دو قدم بڑھائیں گے اور اس کے بعد ساتھ ہی افغانستان سے تو ہم بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہمدردی ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک فنڈ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ایک بنایا جائے گا جس میں کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فنڈ جمع کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی ان کو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی پہنچائی جائیں گی تو جب انہی کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس وقت پاکستان کا پیچھے ہٹ جانا آہ کس طرح سے لوگ اس کو لیں گے اور دنیا میں کیا امپریشن پڑے گا دیکھیں نا آپ کے جو پرائم میسٹر ہیں امران خان وہ تو مشہور ہیں یوٹرن لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ انہوں نے اس بات پر بھی یوٹرن لے لیا ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے اور اب وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہم دو قدم پیچھے ہو جائیں گے یہ بھی تو ممکن ہے ہاں صحیح بات ہے اس بندے کا کیا بروس ہے بھئی منٹل کیس ہے یہ میں تو اس کو منٹل سمجھتا ہوں مطلب ہے کہ ایک آدمی کی کوئی عقل بھی ہوتی ہے یہ تو بلکل فارد آدمی اور پاکستان کا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ نے افغانستان کے نائن پائنٹ فائی بلین ڈالرز منجمت کر دی ہیں اور وہ ان کو آن فریز نہیں کر رہے اور سوک آئی ایم ایپ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم افغانستان کو کوئی لون وغیرہ کچھ بھی نہیں دے رہے اس لیے کہ افغانستان کے اندر کوئی گورنرس کا سسٹم نہیں ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ بھئی یہ جو لون ہم اگر دیتے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے ڈسٹیبیوٹ ہوگا مختلف جو اکنومک سیکٹرز ہیں ان میں تو پاکستان کیا دیکھیں پاکستان تو بہت مشکل میں ہے کیونکہ پہلے تو ایک آئیسولیشن اور طرح کی تھی تو اب تو ریجنل طور پر یہ آئیسولیٹ ہو رہا ہے نا اب تو جو فیصلے ہوں گے افغانستان کو لے کر اس پورے خطے میں وہ تو انہی ملکوں کے درمیان ہوں گے جو آج ڈلی میں موجود تھے اس میں تو پاکستان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جب آپ کو میں دیکھیں میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں گھر میں پارٹی کرتا ہوں اور میں آپ کو بلاتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں آپ نہیں آتی میری برتھرے آ جاتی ہے میں اس میں بھی آپ کو بلاتا ہوں آپ نہیں آتی تو پھر جب میری شادی کے کارٹ چھپیں گے تو پھر اس لسٹ میں سے آپ کا نام تو خارج ہو جائے گا آپ کا میں تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں آتی کو بھیجنے کا وہ تو آتی نہیں ہے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار بلایا جا رہا ہے آپ نہیں آ رہے آپ سو کارڈ او آئی سی کے چار بندے بلا کے تو آپ دکھانا چاہ رہے کہ بھئی ہم اسلامی دنیا کے اندر ہماری بڑی آو بھگت ہے اور ہمارا اثر و سوک ہے تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا خود فریبی ہے اور پاکستان مسلسل سیلف ڈینائل کا شکار ہے وہ اپنی اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں پرائی میسٹر عمران خان کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اکانومی بہت اچھی باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت اچھی انڈیا سے کم مہنگائی خلاہ ملک سے کم مہنگائی سر وہ تو یہ ڈینائل ہے نا سیلف ڈینائل ہے دہلی ریجنل سیکیورٹی ڈائلوگ کہ اکانومی کا کون دیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بھارت سمیت بھارت سمیت بھارت سمیت ڈہارہ اوٹھ ہمارک نے اس میں تھرڈ ریجنل سیکیورٹی ڈائلوگ ڈیلی ڈائلوگ جس میں مانسوب کیا گیا ہے اس میں شکرد کی ہے اور پہلی دقا انڈیا میں سینٹر نیشن کے تمام کے تمام کنٹریز پہلے رفائے ہیں جیس گاس کرنے کے لیے اور جس طریقے سے اس کے دنیا میں آؤٹریچ ہے انڈیا کی اس لحاظ سے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا اب دیکھیں میں نے اس کی کوئی ٹیکنیکل خدوں خالق پر غور کیا ہے دپنومیٹک پانٹا کیوں سے آئیے جو انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ابھی چند گھنٹے پہلے جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آفغان سوائل جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے ٹررر ایکٹیوٹیز بالکل وہاں نہیں ہونی چاہیے اسی کو شیلٹر ٹررینس کو یا ٹررینس گروپ کو نہیں دینا چاہیے وہاں کوئی ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے وہاں کوئی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کسی کو فائنانس نہیں کرنا چاہیے اس ٹرر ایکٹیوٹیز کو اسے پہلے انڈیا کی چینلز کو آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان پاکستان ہر جگہ مچائی ہوئی تھی تو وہ تو ہمیں پتہ ہے ہمیں اس کا آہاتہ کرنا چاہیے ہمیں تو مہن ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا بجٹ جو دنیا میں تھا وہ تھا ہی اس مقصد کے لیے کہ پاکستان میں اس افراد تفریح پھیلائی جائے اور ٹی ٹی پی تو یہ بات بلکل منظر عام پر آئی چکی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطہ تھا ان کا اسی طرح باقی جائے موسیقی